بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محمد علی چودری ویلکم ٹو سی ایس 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 ایکزامنڈ پلیٹیکل سائنس سیریز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویسٹن پلیٹیکل فلسفرز اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھومس ہابس پہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تھومس ہابس جو ہے یہ بیسی کلی ایک انگلیش فلسفر اور سائنٹیسٹ ہے اس کا جو time period ہے that is from 1588 to 1679 اور یہ جب جس time period میں یہ آتا ہے اس time period جو یورپ کی ایک situation ہے وہ بہت زیادہ ایک انارکی وہاں پر پھیلی ہوتی ہے اور وہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے تیس سالہ ایک religious war جو ہے وہاں پر already prevail کر رہی ہوتی ہے جس میں catholics اور protestants جو ہیں وہاں امنے سامنے ہوتے ہیں دونوں کے different points of views ہوتے ہیں جس میں perspective ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ state کی sovereignty کا قائل ہے اور دوسرا جو ہے وہ king کی sovereignty کا قائل ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ modern nation state کا concept جو ہے وہ پورے یورپ میں جو ہے وہ ایک famous ہونے لگ جاتا ہے وہ that starts to emerge اس کے بعد اس طرح سے جو ہے state, church, king اور parliament میں جو ہے ایک tussle start ہو جاتی ہے اس کی natural وجہ یہ ہوتی ہے کہ state جو ہے وہ ایک modern nation state کے rise کے ویسے state کی sovereignty church چونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ historically against تھا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی جو طاقتور تھا وہ کسی بھی جو ہے وہ غریب کو یا suppressed کو دوا سکتا تھا آرام سے اس کے جو exploit کر سکتا تھا تو اس چیز کو جو ہے وہ disregard کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ایک society کا قیام عمل آئے گا جو ایک social contract کے نتیجے میں بنے گی جہاں پر ہر individual اپنے کچھ basic rights کو they will give up اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے ان rights کو exercise کرے گا وہ monarch وہ king جس میں وہ سب ایک contract کے through اپنے consent کے ساتھ ساری power جو ہیں وہ اس میں west کریں گے اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا they will get the security the basic necessity of any individual اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ modern father of absolutism اسی وجہ سے کلائے جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے king کو ایک بہت strong individual جو ہے وہ introduce کروایا جس میں sovereignty کے تمام جو characteristics ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس نے relevantism کی ساتھ ایک theory جو تھی وہ present کی تھی اس کی basic وجہ یہ تھی کہ اس نے پورا یورپ دیکھا تھا اس نے political philosophy اپنی thoughts دینے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یورپ میں ایک rising influence تھا ایک جو اوپر ہم بات کر چکے ہیں rising nation states کا ایک concept تھا لے لیکن چونکہ یہ خود انگلیش تھا اور انگلیش میں یہ under the influence of charles 2 اس کی paternage earn کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی کہ relativism جو ہے کہ منارکی جو ہے یہ absolutism that is good for England but not for all the European states تو اس طرح سے جو ہے یہ اپنی theory of relativism بتاتا ہے اس کو اگر آج کی contemporary world میں اگر ہم link کریں تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر parliamentary system ہے تو it is not good for the western countries یا rather US میں جیسے presidential form of government it is working very well for them لیکن یہی چیز ہے کہ پاکستان کے ایک perspective میں یا frame of reference میں دیکھیں تو it would not be that efficient اسی طرح سے چائنہ کا آپ دیکھ لیں کہ one party rule ہے پاکستان میں تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ محروسی سیاست میں وہ چیز آ جاتی ہے پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ لوگوں کا ایک background ہوتا ہے جو define کرتا ہے اس کا future course اس region کا اس country کا اب اس کی جو basic بہت important works تھے ان میں سب سے important ایک leviathan تھا جو اس نے 61 میں اب leviathan کا یہ basically word derive کہاں سے کر رہا ہے leviathan old testament میں ایک ایسے creature کیلئے word use کیا گیا ہے جو basically a multi headed sea serpent اور اس کو جو ہے وہ ایسا دکھایا ایسا ہیوان دکھایا گیا کہ جس کے پاس all the powers اس کے پاس جو ہے نا وہ سب سے کہہ لیں کہ وہ immortal type چیز ہے ٹھیک ہے نا تو یہی وہ word اپنے منار کے لیے اپنے king کے لیے استعمال کرتا تھا that was the analogy he created اس کے علاوہ ڈیکیوی اس کی ایک بک ہے اس کے علاوہ ڈی کورپورے پلیٹکو اس کا ایک اپنا کام تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک translation کی تھی تھیوسی ڈیڈیز کی جو history of pelopinesian wars کی جو ہے اس کی بک ہے اس میں اس کی اس نے انگلیش translation کی اس کی وجہ یہ کہ یہ جو بک ہے history of pelopinesian wars اس میں ذکر کیا گیا تھا spartans کا اور ایتھنز کا اور ان کی جو جنگیں ہوئی تھیں اور اس میں بھی اس نے target کیا political ideas کو political philosophy کی جو deviation تھی ان کی کہ spartans were under the rule of oligarchy اور on the other side ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایتھنز تھے they were under a democracy تو besides that تو وہ ان کو انہوں نے شکست تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی چھوٹے ہونے کے باوجود number didn't matter تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اپنے وہاں پر political thoughts جو تھے وہ introduced کروا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ hop جو تھا وہ democracy کا کو اتنا بڑا قائل نہیں تھا اور اس کے نزدیک جو ہے وہ rule جو ہے that has to be with one sovereign اور it could be a group of people like an oligarchy اس کے جو sources of thought تھے like کہاں سے اس نے اپنی inspiration پکڑی یا کس چیزوں نے جو ہے وہ اس کے mind set کو بدلا اور اس نے influence ہو کے اپنی philosophy دی اس میں مکیولی آتا ہے سب سے important مکیولی جو ہے وہ basically سب سے پہلا جو تھا بندہ تھا جس نے absolutism کی بات کی تھی تو وہی اس چیز نے یہاں سے اس نے یہاں سے copy کیا اس کو مکیولی جو تھا اس نے اپنی philosophy میں جیسے بات کی تھی کہ end justifies the mean کہ whatever it takes آپ نے ایک society کو چلانے کے لیے جو مرضی آپ جس طرح ہم سے مرضی power practice کریں لیکن جو آپ کے outcome ہیں جو جو end results ہیں they have to be favorable یا people must be satisfied from it ٹھیک ہے نا تو یہی چیز چیز کو Hobbes نے بھی base منایا اس کے ساتھ ساتھ جو اس time پہ یورپ میں چلتی ہوئی scientific revolutions تھیں sorry scientific revolutions ہوتھی اس time پہ انہوں نے ایک لوگوں کا سوچنے کا نظریہ بدل دیا تھا people were starting to thinking more rationally اور یہاں پر بات آتی ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے reason تلاش کرتے تھے اور اسی reason کو اس نے اپنی base بناتے ہوئے یہ بات کی کہ بھائی جان اگر ہمیں ایک society میں stability چاہیے تو powers should not be divided اور اسی وجہ سے وہ separation of powers کا بھی اتنا بڑا کوئی قائل نہیں تھا اس کی جو اس time پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو prevailing political conditions تھیں یورپ کے بھی اور انگلینڈ کے بھی اس نے بھی اس کی جو تھی وہ thoughts کو کافی جو تھا وہ inspire کیا جو change کیا رہا تھا اس میں انگلیش civil war بہت important ہے یورپ کی جو conditions political conditions تھے انہوں نے بھی اس کی سوچ جو thoughts کیا تھا اس کے لیے they provided food for it انگلیش civil war میں بسکلی یہ تھا کہ جو رائلسٹ اور parliamentarians تھے یہ ایک دوسرے کے عاملے سامنے آگئے تھے وجہ یہ بنی تھی کہ جو منار تھا he wanted to collect text to impose a war اور اس کو جو تھا وہ negate کر رہے تھے یا parliamentarians جو تھے وہ اس کی favor میں نہیں تھے یہی وجہ بنی تھی کہ آپ جو society جو اس میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اچھا اسی انگلیش civil war کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز وان جو تھا اس کو parliament نے جو تھا وہ اس کو trial کیا اور اس کو hang کر دیا مطلب that was a major upset اور set back to the society اور اس کے بعد glorious revolution جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو forceی کرتے ہوئے hobbs نے یہ propose کیا اپنے ideas جو تھے اس نے اس طرح سے mold کیے کہ that actually the necessity to promote one sovereign it is for the stability of a society اور اسی idea کو lock نے جو تھا وہ کسی اور طرح سے جو تھا وہ forceی کیا اب جو سب سے important اس کا social contract تھا اس کی ہم کچھ elements پہ بات کریں گے اس میں سب سے important یہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ naturalism کے بہت opposite تھی یہ چیز بالکل کہ natural laws will not define the course of a society rather there is a contract جو یہ ensure کرتا ہے کہ کوئی بھی طاقتور جو ہے وہ کسی غریب کے ساتھ جاتی نہ کرے اور element of state جو ہیں وہ they should work in a line to maintain peace and stability اس کے ساتھ formation ہوتی ہے ایک agreement کی جو ایک consent ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ one sided contract تھا کہ people were giving up their right to actually define their course of life course of action اور اس کو practice کرتا تھا ان کے لئے king لیکن in return king ان کو جو ہے وہ اس طرح سے king کی طرف سے کوئی binding نہیں تھی مطلب their people have the binding towards a king لیکن king was not bound for anything ٹھیک ہے تو یہ ایک contract ہے جس کو آگے چل کے criticize بھی کیا گیا کہ it was not even a contract اور اس طرح سے جو ہے اس کے critics کام کرتے ہیں یہاں پر اس نے human nature کی ایک conception دی تھی جو basically وہ کہتا ہے کہ بندہ انسان جو ہے وہ ایک بہت passionate ہے اور creature ہے اور he works on reasoning conception of human nature میں وہ بتاتا تھا کہ انسان کا basic nature جو ہے وہ base کرتا ہے passion پہ اور reason پہ کہ بندہ selfish ہے اور وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے he's a self-centered individual اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا اس کے ساتھ اب اس نے جو state of nature بتائی before the formation of contract کہ society پہلے کیسے prevail کر رہی تھی اس میں یہ ہی تھا کہ war of every man against every man یہ exact words اس نے اپنے Leviathan کی book میں جو ہے he started his contract with these words اس کے بعد اس نے اپنا ایک اب propose وہ کیا کرتا تھا کہ ideal situation اس نے ہمیں بتائی کہ laws of nature کی form میں اس نے ہمیں دے دی ایک ideal situation کہ ہونا کیسے چاہیے وہ کہتا تھا کہ there must be ایک peace کے لیے اور self preservation کے لیے جو ہے ایفرٹ ہونا چاہیے اس کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک relative liberty relative liberty کس سنس میں کہ ہر بندے کے لیے آزادی بھی برابر نہیں ہے کہ ایک کیونکہ capacity برابر نہیں ہے جو یہی ایک point بنتا ہے جو democracy کے بھی against ہے جو ہم جیسے ہم اس کو link کر سکتے ہیں one vote one person one vote کے ساتھ کہ ہر بندہ برابر نہیں ہے اس کا vote کیسے برابر ہو سکتا ہے that is relative liberty کہ ایک پڑا لکھا بندہ ایک جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا observance of covenant اب یہ کہتا تھا کہ اتنا ان کو bound کرتا تھا کہ انسان جب ایک social contract بن گیا تو people are supposed to act by it abide by it اور یہی ایک necessity ہے یہی ایک خوبصورتی ہے ایک society کی کہ وہ society کتنی اور اپنے جو ہے وہ morals پہ cover کرتی ہے اب اس کا Leviathan میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی کچھ characteristics تھی اور وہ basically that was a metaphor بالکل اس نے جو ہے وہ Hobbes کی perfect government کے لیے وہ Leviathan کا metaphor use کرتا ہے جس میں strengths اور rights جو تھے that belong to a one single sovereign اس کے nature of contract کی بات کریں کہ social contract جو اس کا تھا اس کی کیا characteristics تھے that was unilateral ٹھیک ہے social تھا اور mutual تھا کہ لوگوں میں ایک اس چیز کا ایک need پہلے create کی گئی اور اس کو بعد میں address کیا گیا اور transfer اس کا unconditional تھا اور irrevocable تھا کہ it couldn't be transferred اور اس کی کوئی reasons unconditional تھا کہ conditions سے آپ اس contract پہ conditions لگا کے جو اس کو آپ نہیں چلا سکتے it has to be unconditional nature of state آگ کے مطلب اب contract ہو گیا یہ ایک basically ایک story line ہے کہ پہلے کیا حالات تھے حالات ہونے کیسے چاہیے اور اب contract کے بعد حالات کیسے ہوں گے اب اس کے نتیجے میں جو society اس کی یہ بتاتا تھا propose کرتا تھا that was a security oriented society کہ جہاں پر need of society جو تھا وہ basically security human security ٹھیک ہے یہ اس کی جو basic ideal in a sense کے جو hobbs کی جو state تھی اس کے یہ characteristics ہیں کہ وہ state کی logical necessity بتاتا تھا کہ ضرورت کیا ہے nature of state جو تھا وہ اس کا absolutism اور authoritarian کی طرف لیڈ کرتا تھا اب اس کو ہم critically تھوڑا سا evaluate کرنا چاہیں گے کیونکہ اس میں یہ تھا کہ اس کی جو social contract تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ philosophical اب لوگ کہتے تھے کہ اس نے authoritarian governments کے لیے ایک handbook دے دی تھی اور لیکن اب اس کے لیے philosophical basis اس نے provide کی جس کو بعد میں چل گیا ہے اپنے perspective میں لوگوں نے mold بھی کیا even آنے والے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں کہ like lenin اور like hitler they actually used it but ان کا جو angle تھا وہ بالکل different they were not actually providing for the basic necessities جس کا hobbs نے just to ensure کیا تھا کہ in return you will get that وہاں پہ وہ چیز provide نہیں کرتے ہیں basic اب اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ social order جو ہے اس کا جو تھا وہ basic social order اور peace جو تھا اس کو وہ maintain کرنے میں اتنا successful نہیں ہو سکا تھا اس کی وجہ صرف یہ دی کہ وہ religion کو separate کر دیتا تھا political thoughts ہے اس نے social order اور peace کے لیے actual میں جو تھیں وہ grounds provide کیا تھیں اور society میں basically peace prevail کرنے کے لیے اس نے جو propositions دیں کہ society میں king should be the ruler اور اس کے جو under masses ہیں ان کے needs basic fulfill کیے جائیں تو there will be no uprising no chaos اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو تھا وہ کہا تھا کہ particularistic interpretation of human nature اب یہاں پر اس نے human nature کو بہت ہی زیادہ exaggerate کر دیا تھا negative connotation میں وہ کہتا تھا کہ انسان بالکل ہی جو ہے وہ باغی ہے selfish ہے خودگرض ہے اور اس کی power lust جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ idealistic ہو گیا تھا realist نہیں رہا تھا یہاں پر وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ آنے والے philosophers نے جو ہے وہ cater کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ faulty concept of contract کہ contract جو تھا that was one sided اور یہ سب سے بڑا اس کا جو تھا وہ critique تھا کہ contract has to be a two way thing اور وہ کہتا تھا کہ مناغ جو ہے he is not bound for anything لیکن people they will give up their right sorry i forgot اور یہ جو ایک ہمارا critique تھا اس کا وہ یہ تھا کہ وہ society کو contractual theory کی طرف لے کے جاتا تھا وہ society کو organic رہنے ہی نہیں دینا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ naturalism پہ تو believe ہی نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا human nature ہے ہی نہیں وہ کہ جس کو ہم چھوڑ سکیں untamed horse ہے اس کو control کرنا اس کو کسی طرح سے جو ہے overlook کرنا اور وہ جو ہے وہ سب کام آپ کے لئے king کرے گا آپ کا اور یہ تھا thomas hobbs اس کی philosophy اس کا social contract اور یہ اب اس پر ہم ہم فردر بات کریں گے کہ john lock اور یہ it will carry on انشاءاللہ in our further sessions thank you very much